بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نسل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم ستائیس رجب کی رات اور دن کے مختصر اور اہم ترین عامال اگر آپ انجام دینا چاہیں تو یہ مختصر بھی عامال انجام دے تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ عجل عظیم کے مستحق بن سکتے ہیں پہلی دو باتیں یاد رکھیں کہ ستائیس رجب کی رات اور دن میں جو بھی عمل انجام دیا جائے گا ہر ہوایات اہل بیعت کے مطابق وہ ہر ایک عمل ساٹھ سال کے سواب کے برابر ہوگا اور یہ بات بھی یاد رہے کہ اہل تشید رات ستائیس رجب کی رات اور دن کو جو ہے وہ یوم بیست سے جانتے ہیں گردانتے ہیں کہ ہمارے نظریہ کہ یہ شب مراج یا یوم مراج نہیں ہے بلکہ شب بیست اور یوم بیست کے اعتبار سے ہم ستائیس رجب کے عمال انجام دیتے ہیں مختصر عمال جو آپ نے کرنے ہیں اور جن کا بہت زیادہ سواب ہے وہ آپ کم از کم یہ انجام دے سکتے ہیں کہ ستائیس رجب کی رات کو آپ غسل کریں غسل مستحب اس رات کا کرنا اور عشاء کی نماز کے بعد اگر ممکن ہو تو کچھ دیر آپ آرام کریں آدھی رات یعنی نصف لیل سے پہلے جاگ جائیں اور اٹھ کر آپ بارہ رکھ نماز جو ہے وہ پڑھیں الحمد کے بعد آپ نے کوئی بھی سورہ جو مختصر چھوٹی سی سورت ہو وہ تلاوت کرنے ہیں اس کے بعد آپ نے دو دو کر کے یہ بارہ رکھ نماز پڑھنی ہے اور بارہ رکھ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے کل ہو اللہ کل عوض بر فلک کل عوض بر رب ناس اور کل یا ایوہال کافرون یہ جسے ہم چار کل کہتے ہیں ہر ایک کو سات مرتبہ آپ نے تلاوت کرنا ہے اس کے بعد آیت الکرسی اور سورہ انہ انزلنا جو ہے اس کو بھی آپ نے ساتھ ساتھ دفعہ جو ہے وہ تلاوت کرنا ہے اس کے بعد آپ دعا مانگیں جو اللہ کی بارگاہ میں آپ التماس کرنا چاہیں انشاءاللہ آپ کی حاجت آپ کی دعا استجاب ہوگی یہ کم از کم مختصر آپ نے ستائیس رجب کو جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے اس کے ساتھ جو تیسرا ملاب نے کرنا ہے زیارت رسول خدا اور زیارت امیر الممین جو ہے وہ ستائیس رجب کی رات کو بھی کیجئے گا قریب ہیں دور ہیں جہاں ہیں یہ زیارت ضرور پڑھئے گا اس کے علاوہ ستائیس رجب کے حوالے سے یعنی دن کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ستائیس رجب کے دن کے سب سے اہم ترین دو بڑے عمال ہیں ان میں روزہ رکھنا اور زیارت رسول خدا اور زیارت امیر الممین جو ہے یہ انجام دیجئے مفاتح الجنان میں یہ تفصیل سے سارے عمال ذکر کیے گئے ہیں زیارت امیر اللہ پڑھ سکیں جو مخصوص زیارت یعنی بیست کے حوالے سے مفاتح الجنان میں موجود ہے اس کی تلاوت کریں یا اگر آپ کے پاس کوئی اور کتاب موجود ہے زیارتوں کی جو معروف ہو ہمارے نزلیک تو اس کے اندر بھی یہ زیارات جو ہیں وہ موجود ہیں روزہ ستائیس رجب کا ضرور رکھئے یہ روزہ ان چار بڑے دنوں میں سے ہے کہ جن میں اگر روزہ رکھا جائے تو ایک روزہ کی اہمیت اور ثواب اللہ کی بارگاہ میں ستر سال کے برابر ہے لہذا ستائیس رجب کا روزہ ضرور رکھیں اور اس کے علاوہ بارانکت نماز بھی موجود ہے ستائیس رجب والے دن اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس کا بھی طریقہ ہے کہ دو دو کر کے پڑھیں گے الحمد کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھیں گے اور اس کے ساتھ باقی جو چھوڑی چھوڑی سورتیں ہیں ان میں کل عوض بربیل فلک ہے اور کل عوض بربیل ناس ہے یعنی کل یعیل کافرون کے علاوہ ان کو آپ چار چار دفعہ جو ہے وہ تلاوت کریں مزید تفصیل جو ہے وہ موجود ہے ہماری کتابوں میں جو دعاوں کی عملیات کی کتابیں ہیں ہمارے عمال کے حوالے سے تو اس میں بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں لیکن کم از کم یہ عمال آپ انجام ضرور دیں روزہ ستائیس رجب کا ضرور رکھیں زیارت مولا علیہ السلام و رسول خدا ستائیس رجب کے دن کو اور رات کو آپ ضرور پڑھیں اور یہ نماز ممکین ہو تو ضرور پڑھئے گا محمد و آل محمد پہ زیادہ سے زیادہ سلوات پڑھئے گا اس کا بھی بہت زیادہ عجر عظیم ہے یہ وہ مختصر عمال ہیں جو آپ نے ہر حال میں انجام دینے کی بھرپور کوشش کر لی ہے خدا بند مچال اس رات اور اس دن کے صدقے ہماری عبادات قبول فرمائے ہمارے مرہومین کے گناہانے صغیرہ قبیرہ معاف فرمائے ہمارے اسازہ کے گناہانے صغیرہ قبیرہ معاف فرمائے ہمیں ہم سب کو عمل کی توفیق اپنی بندگی کی توفیق ہی نیت کرے تاکہ ہم خدا کا قربہ زیادہ سے زیادہ حاصل کریں اہل بیعت کی معرفض زیادہ سے زیادہ حاصل کریں اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد بالخصوص اپنے اور ہمارے مرہومین کو ضرور یاد رکھیے گا میرے والد بدرگار مرہوم سید سخی حسین کیلئے دعا فرمائے گا خدا ان کے درجات بلند فرمائے اور انہیں جوار اہل بیعت میں آلہ سے آلہ مقام نصیب ہو اس کے علاوہ وہ ممنین جو رخصت ہو گئے ہیں ان کے پیچھے کے دعا کرنے والا فاتحہ پڑھنے والا موجود نہیں ہے ان کے لئے دعا کیلئے ہیں خدا مند عالم امام زمانہ کے زہر میں تاجر فرمائے اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و عجیف